نمشکار دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل سائنس بائی سی لودھ میں تو چلیے بچو پھر سے سرسواتی ماتا اور پرمپتہ پرماتما کا آثیرواد لے کر ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا پہلا کیوشن ہے کس یدی اے لون جل کی سوست مچھلی کو اگر لونی جل میں رکھ دیا جائے تو وہیں مچھلی ہوگی تو کیا ہوگا اس مچھلی کے ساتھ کہ اگر اے لون جل سے یعنی صاف جل سے اور کس میں لے آئیں نمک والے پانی میں رکھ دیں اور زیادہ لونی ہے جل میں ہم رکھ دیں تو وہ مچھلی کیا ہوگی نرجلیت ہو کر مر جاتی ہے تو کیوں کیونکہ اس کے کوسی کا دروے سے جل کی کیا ہوتی ہے ستھاونترن باہر کی طرف ہو جاتی ہے پراسرنی پرگھات ہوتا ہے اس کے ساتھ چلی ستلیے جیووں کی اپیکشا جلیے جنتوں میں سو سندر کافی تیج ہوتا ہے اس کا سریکی سے جا سکتا ہے یعنی جو آپ کے لینڈ انیمل ہوتی ہیں ان کے کمپیریزن میں جو ایکویٹک انیملس ہیں ان کا بریتھنگ ریٹ فاسٹ ہوتا ہے ایسا کیوں تو ایسا اس لیے ہے کہ جل میں جو گلیت اکسیجن کی ماترہ ہے اس کی تلنا میں وائیو میں اکسیجن کی ماترہ کیا ہوتی ہے ادھیک ہوتی ہے یعنی جل میں جو گلنسل ماترہ اکسیجن کی وہ بہت کم ہے جبکہ وائیو میں جو اکسیجن کی ماترہ وہ ادھیک ہے تو جل میں جو گلتی ہے اوکسیجن وہ کس ریشو سے گلتی ہے 3.08 سینٹی میٹر کیوب پر ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب کے حساب سے گلتی ہے یعنی اتنا آیتن ونس ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیوب آف وارٹر کے اندر ڈیزولب ہوتی ہے اوکسیجن جو کی ایکویٹک اینیمل کے سوشن کے لیے کافی ہوتی ہے جبکہ اس میں کیوشن ہمارا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ریٹ کس کا فاسٹ ہے تو بریٹھنگ ریٹ کس کا فاسٹ ہوتا ہے جلی ہے جیووں کا اور اس کا کارن کیا ہے جل میں گلنسیل آکسیجن کی ماترہ کم ہوتی ہے کس کی اپیکشہ وائیو میں آکسیجن کی ماترہ کی اپیکشہ چلیے نیکسٹ کیوشن ہمارے پاس آتا ہے کہ نیمل لیکت کتنوں میں سے کونسا ایک ستندھاریوں کے لیے ستیہ نہیں ہے تو یعنی ان کتنوں میں سے کونسا ماملز کے لیے کریکٹ نہیں ہے کہ ان کے سریر پر بال ہوتی ہیں ان میں سے کچھ انڈے دیتی ہیں ان کے حردے میں تین کوسٹک ہوتی ہیں یا کچھ جلیے ہوتی ہیں تو آپ کا آنسور اس میں گلت کونسا ہے بچو کہ ان کے حردے میں تین کوسٹک ہوتی ہیں جبکہ ان کے حردے میں کتنے پر کوسٹ پائے جاتے ہیں چار جو جلیے جیو ہوتی ہیں ان میں لگ بگ کتنے ہوتی ہیں دو یا تین جیسے مچسے ہیں مچسے میں کتنے ہوتی ہیں دو اوبے چروں میں کتنے ہوتی ہیں آپ کے پاس تین اور سری سری پو میں بھی کتنے ہوتی ہیں تین جبکہ آپ کے پاس مگر مچ ان کا بواد ہے جو آپ کو بتایا تھا چلیے نیکسٹ کیوشن ہمارے پاس جب گہرے سمندر کی مچلیاں سمندر کی سطح پر لائی جاتی ہے تو ان کے سریر فٹ جاتی ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے سریر میں جو کھون کا داب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جادہ یعنی بہت تیز داب پر بیٹا ہے یعنی بہت تیز داب پر ابھی آپ نے پڑا ہے کہ جو جلیے جیوے ان کی سوسندر کیا ہوتی ہے کافی تیز ہوتی ہے تو بلڈ سرکولیشن ان کا بہت فاسٹ ہوتا ہے تو جس کے قارن اگر ہم ان کو جل سے نکال کر باہر لے آتی ہیں تو وہ فٹ جاتی ہے ان کے فٹنے کا قارن کیا ہے کہ ان کے رکت کا بہاو کافی تیز ہوتا ہے تو ان کے رکت کا داب کیا ہوتا ہے کافی تیز تو بہت تیز داب پر بیٹا ہے چلیے آرکیو آپٹیرکس کا جیواسم کس کی اتپتی کے پرمان کو نیروپیت کرتا ہے یعنی آپ کے پاس جو آرکیو آپٹیرکس ہے کا جیواسم کس کی اتپتی کے پرمان کو نیروپیت کرتا ہے تو سری سریپوں سے پکسی کے نیرمان کو نیروپیت کرتا ہے یہ ان کے بیچ کی یوجک کڑی مانا جاتا ہے چلیے نیکسٹ کیورشن ہمارے پاس نیمل لکیت میں سے کس جنتوں میں خور نہیں پائے جاتے تو خور کس میں نہیں پائے جاتے بچوں گدڑ میں خور نہیں پائے جاتے نیکسٹ جب ہم کینچوے پر سادہ نمک چھڑکتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کینچوے پر نمک چھڑکنے سے کیوں مر جاتا ہے کیونکہ کینچوے پر نمک چھڑکنے سے پراثرنی پرگات ہوتا ہے تو اس کے کوسی کا دروے کا سارا جل نرجلی کرن کی ستھیتی میں پہنچ جاتا ہے یعنی باہر آ جاتا ہے جس سے کینچوے کی مرتی ہو جاتی ہے چلیے نیکسٹ کیوشن ہمارے پاس یکس مابیکہ نہیں پایا جاتا یعنی سیلیا کس میں نہیں پائی جاتی پروٹو جوہ میں نہیں پائی جاتی اینیلیڈا میں آرثرو پوڈا میں یا مولسکا میں تو آپ کے پاس پروٹو جوہ میں ہوتی ہے اینیلیڈا میں بھی ہوتی ہے مولسکا میں بھی ہوتی ہے جبکی آرثروپوڑا میں نہیں ہوتی آرثروپوڑا میں کیا پائی جاتی ہیں ٹانگیں پائی جاتی ہیں آرثروپوڑا میں جیسے چینٹی ہے مکی ہے مچھر ہے کھٹمل ہے ایسے جیواتے ہیں چلیے کھلا رکھ پریسنچرن پائی جاتا ہے تو اپن بلڈ سرکیولیشن پائی جاتا ہے کس میں کینچوے میں سری سرپوں میں کوک روز ہے ٹوڈ میں تو یہ کس میں پائی جاتا ہے کوک روز میں پائی جاتا ہے چلی اب بک لنگس فیپڑا پایا جاتا ہے کس میں تو بک لنگس جو فیپڑا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے تو وات لنگس کس میں پایا جاتا ہے مینڈک میں بچھو میں چڑیا میں یا کتا میں تو کس میں پایا جاتا ہے بچھو میں پایا جاتا ہے آرثروپوڑا میں اور جیسے کیا کہ ہمارے پاس کوک روز ہیں نمل لکھت میں سے کونسا کیٹ سرویپی ہے تو وہ مکھی ہے آپ کے پاس جو ہر جگہ کیا ہے دیکھنے کو ملتی ہے تو سروی اپی کیٹ کونسا ہمارے پاس ہے مکھی ہے گندی بگ ایک کیٹ کا کس کا ہے تو گندی بگ کیٹ جو ہے وہ کپاس کا ہے دھان کا ہے تمباکو کا یا بینگن کا تو وہ آپ کے پاس کس پسل سے سمبندیت ہے دھان سے نیکسٹ کیوشن بچو کہ ہائیڈرا میں ساریرک سنگتن پایا جاتا ہے کونسا تو کونسا سنگتن پایا جاتا ہے اتک سرینی کا پایا جاتا ہے ٹیشیو کلاس کا پایا جاتا ہے کس کا سرینی ہائیڈرا کا اور میں نے آپ سے کیوشن پوچھا بھی تھا کہ ہائیڈرا میں جنن کونسا ہوتا ہے یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتاؤ گے جہریلی چھپکلی ہے ان میں سے کونسی ہوتی ہے ہیلو ڈرما تو ہیلو ڈرما آپ کی کونسی چھپکلی ہے جہریلی چھپکلی ہوتی ہے جب ایک جین دو یا دو سے ادھیک بھند لکشنوں کو ایک ساتھ نیانتریت کرتا ہے تو یہ تتھے کیا کہلاتا ہے یعنی ایک جین ہے وہ دو یا دو سے بھند لکشنوں کو کیا کرتا ہے ایک ساتھ نیانتریت کرتا ہے تو اسے بہو پربہویتہ کا نیام کہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے بہو پربہویتہ کا نیام بھی کہا جاتا ہے نیکشٹ رودیر میں ایک ترل مادیم ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے تو رودیر کا جو ترل مادیم ہے جو لگ بگ اس میں کتنی ماترہ میں ہوتا ہے پچپن پرتیسط تو وہ آپ کے پاس کیا ہے پلازما اور پنتالیس پرتیسط کیا ہوتی ہے رکھت کنی کائیں چلیے نیکسٹ یوشن مانو سانس میں ورنک کونسا ہے یعنی منوشیہ کے اندر جو سو سن ورنک ہوتا ہے یعنی سانس ورنک کارتھ ہے سو سن ورنک یعنی آپ کے پاس ریسپائیریشن پیگمنٹ ہے بریتھنگ پیگمنٹ کسے کہا جاتا ہے ہموگلوبین کو کہا جاتا ہے چلیے کونسی کونسی کائیں جو پورے شریر میں بھرمن کرتی ہے اور ایک رکھت ستراو کے ستھاند پر رودیر کا تھکہ بنا کر اس کا مارگ روک دیتی ہے کب چوٹ لگنے پر رکھت کا تھکہ بنتا ہے رکھت کا جمع ہو کر رکھت رکھ جاتا ہے تو وہ کس کے کارن ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پلیٹ لیٹس تو پلیٹ لیٹس سے کیا بنتی ہے فائیبرونوجن فائیبرین بنتی ہے تھرومبین کے ساتھ ہے کریٹیو ہو کر چلیے نیکسٹ کیوشن کچھ کوسکاؤں میں ہرے رنگ کے بندو دکھائی دیتی ہیں یہ ہرے بندو کوسکاؤں ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں تو ہرے رنگ کے جو بندو دکھائی دیتے ہیں پادپ میں دکھائی دیتے ہیں پادپ پتیوں میں دکھائی دیتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں کلورو پلاسٹ تو جو ہرے رنگ کے بندو کوسکاؤں میں دکھائی دیتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے کلورو پلاسٹ لسکا کس کا وہن کرتی ہے تو لسکہ آپ کے پاس کس کا وہن کرتی ہے فیٹ کا کرتی ہے لیمپ لیمپ is a transpiration of تو لیمپ کس کا transpiration کرتی ہے vesculation کرتی ہے transportation کرتی ہے تو وہ کرتی ہے وسا کا تو وسا کا transportation کرتی ہے پادپ میں جائلم کا کیا کرے ہیں تو پادپ میں جائلم کا کیا کرے ہیں تو پادپ میں جائلم کا کرے ہیں وہ بچوں کیا ہیں کہ ہمارے پاس پادپ کے اندر جو جائلم ٹیشو ہے وہ آپ کی جڑوں سے لے کر پتیوں تک کیا لے کر چلتا ہے پانی تو وہ ایک نمبر کا کام کون سا کرتا ہے پہلے جل کا وہن اور جل کے ساتھ پلس دوسری چیز وہ کیا لے کر آتا ہے کھنیز لون اور ان کو وہ کہاں پر لے کر جاتا ہے پتیوں تک لے کر جاتا ہے اور کس کی ساہیتہ سے لے کر جاتا ہے کوسکتو کی ساہیتہ سے لے کر جاتا ہے چلیے نیکسٹ کیوشن کرسٹل میں کلوز پیکنگ ادھکتم ہے کہ جو آپ کا کرسٹل ہے کرسٹل ہوتا ہے بچو ٹھوس ٹھوس جو آپ کا روا ہے اس میں کلوز پیکنگ کلوز پیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاس پاس یعنی بند بند پیک ہونا ان میں ادھکتم ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے جو یہ سلک لکھ رکھا ہے اس میں ہوتا ہے سلک نہیں ہے بچو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کا چہرہ چہرہ پیکنگ کہا جاتا ہے چہرہ کا مطلب ہوتا ہے فلک پیکنگ فلک کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں یاد رکھنا اس کو انگلیس ورڈ یاد رکھو گیا آپ fcc یعنی face centered close packing بولتے ہیں f کا مطلب ہے face face کا مطلب ہے چہرہ centered کا مطلب ہوتا ہے چہرہ کے اندریت جو close packing ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے سب سے زیادہ packing زیادہ packing کا عرض ہے ستھان گھیرنا ستھان سب سے زیادہ کون سی packing میں گھیرا جاتا ہے تو آپ پکا یاد کر لینا notes دیار کرتے ہو تو fcc لکھ لینا fcc کی full form ہوتی ہے face centered close packing کیا ہوتی ہے face centered close packing اور face centered close packing کو ہنڈی میں کیا کہا جاتا ہے چہرہ کے اندریت close packing کہا جاتا ہے چلی آگے آتا ہے ایک ٹھوس زالی میں پنجرے نے ایک جالی سائٹ کو چھوڑ دیا ہے اور ایک انترالی ستھیتی پرستیت ہے تو یہ جالی دوست کیا کہلاتا ہے تو اس جالی دوست کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی crystal defect یعنی جس میں ایک جگہ سے particle چھوڑ کر جیسے آپ کے پاس یہ جگہ ہے جیسے اس جگہ سے particle چھوڑ کر اس کھالی جگہ بیٹھ جائے لیکن باہر نہ جائے اس crystal کو اس جالی کو چھوڑ کر باہر نہ جائے تو یہ کس پرکار کا دوست کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں فرینکل دوست اگر چھوڑ کر باہر چلا جائے تو اسے کہتے ہیں scotty dos یعنی اگر آپ کے پاس یوں لکھا ہوتا کہ وہ کوئی بھی چیز ہے پنجرے سے کوئی ٹھوس جالی میں پنجرے نے ایک جالی سائٹ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اس جگہ سے چلا جائے یعنی اس کی انترالی سٹیٹی میں نہ جائے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے سوٹ کی defect scotty defect کہتے ہیں اس کو اور اگر انترالی سٹیٹی میں بیٹھ جائے تو اس کا نام کیا ہے فرینکل دفیکٹ فرینکل ہے دوست دونوں ایمپورٹنٹ کیوششن ہے hexagonal close packing سنرچنا میں دھاتو کریشٹیلی کرن کی سمنویہ سنکھیا ہوتی ہے یعنی hexagonal جو close packing سنرچنا ہے اس میں یعنی structure ہے اس میں جو metal crystal ہے ان کی coordination number کیا ہوتا ہے سمنویہ سنکھیا کو کہتے ہیں coordination number وہ coordination number کتنا ہوتا آپ کا 12 ہوتا ہے بچوں اچھے سے یاد کر لینا تو کریشٹیلی کرن کی سمنویہ سنکھیا کیا ہوتی ہے 12 ہوتی ہے چلیے next question کہ ایک شریر کیندریت اکائیکوسی کا میں اس کو انگلیس میں کہتے ہیں body centered cubic close packing یعنی شریر میں شریر کا مطلب ہوتا ہے body کیندریت کا مطلب ہوتا ہے centered اکائیکوسی کا مطلب ہوتا ہے unit cell میں اپستیت پرمانووں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو آپ کو structure بنا دیتا ہوں کی ایسا ہوتا ہے body centered وچو جب آما پڑتے ہیں یہ ڈبا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں آپ ہاں کیوب کیا ہوتا ہے کہ اس پہ آٹھ تو کونوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور چار آپ کے ایک کہاں پہ بیٹھا ہوتا آپ کا کے اندر پہ تو آپ کے پاس یہ اس کو touch کرتے ہیں ایسے تو آپ کے پاس جو یہ پوچھا گیا ہے کہ شریر کے اندریت اکائیکوسی کا میں اور ڈی دیا ہوگا ہے چار تو body centered آ جائے b c c آ جائے اور اس میں پرمانوں کی سنگ کیا پوچھے تو آپ کو کتنی یاد رکھنی ہے دو تو body centered میں کل پرمانوں کتنے اپستیت ہو گیا چلی اب تھوس اکسار دھاتو حلائیڈس میں رنگ کی اپستیتی عام طور پر ہوتی ہے کس کے قارن تو تھوس اکسار کونوں سے ہوتے ہیں بچو یہ ہوتے ہیں جو دھاتو کے line solid alkaline solid بولتے ہیں alkaline solid کا مطلب جیسے lithium sodium اور potassium ان کے جو آپ کے لون ہوتے ہیں یا یہ خود ہوتے ہیں یہ رنگ پر درسیت کرتے ہیں کس کے قارن تو یہ عام طور پر رنگ پر درسیت کرتے ہیں halide halide کا مطلب ہے جیسے sodium chloride potassium chloride اتیادی ان کا جو رنگ ہے وہ کس کے قارن ہوتا ہے پکا یاد کر لینا f center کے قارن ہوتا ہے f center کو یوں لکھا جاتا ہے f اور آپ کے پاس center f center کا ارد کیا ہوتا ہے electron f center کس کے قارن ہوتا ہے electronوں کے قارن ہوتا ہے اور یہ electron آپ کا کیا پر درسیت کرتی ہیں رنگ پر درسیت کرتی ہیں next ایک سریر میں cubic ان رچنا کینڈریت ہے اور جس اسطان پر کبجہ ہے وہ ہے تو سریر میں کیا کی cubic cubic ان رچنا کینڈریت ہے اور جس ستان پر قبجہ ہے وہ ہے کتنا ہے تو کیوبک کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس 74% یعنی کیوبک کلوز پیکنگ سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے فیس سینٹرڈ کیوبک کلوز پیکنگ کا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 74% یعنی کیوبک سندرچنہ کے اندریت ہے یعنی فیس سینٹرڈ کیوبک کلوز پیکنگ ہے جس ستان پر قبجہ ہے وہ ہے ہوتا ہے تو یاد رکھو تینوں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ پوچھ لیتا سادھارن سادھارن ہوتا تو سیمپل کیوبک کلوز پیکنگ ہوتی تو تو تانسور ہوتا آپ کے پاس 52.4% اور اگر یہ پوچھ لیتا کہ بوڈی سینٹرڈ ہے آپ کے پاس بوڈی سینٹرڈ آتا تو آپ کا انسور کتنا ہوتا 68% اور سیدھا اس نے کبجہ پوچھا ہے کہ اس کا سریر میں کیوبک سندرچنہ کے اندریت ہے تو کیوبک سندرچنہ جو ہے اس میں ستان کتنا کبجہ ہوتا ہے میکسیمم 74% ہوتا ہے چلیے نیکسٹ کیورشن گرم ہونے پر کچھ درویہ کرسٹل چھوٹے ویدیت پروہا کا اتبادن کرتے ہیں اس گھٹنا کو ہم کیا کہتے ہیں تو دیکھو گرم ہونے پر جو درویہ کرسٹل ہوتے ہیں یعنی پولر کرسٹل آئین سولیڈ ہوتے ہیں ان سے electricity flow کرنے لگتی ہیں یعنی production of electricity ہوتا ہے ان کے اندر تو انہیں کیا کہا جاتا ہے پائیرو electricity کہا جاتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے پائیرو electricity کہا جاتا ہے نیکسٹ HCP ویوستہ کے بھیتر خالصتان ہوتا ہے یعنی HCP کے بھیتر جو آپ کا خالصتان ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 26% ہوتا ہے Hexagonal Closed Packing میں Empty Space کتنا ہوتا ہے یعنی Cubic Closed Packing میں Empty Space کتنا ملتا ہے آپ کو 26% ملتا ہے چلیے Next Ocean A Crystalline System with Axis A Not Equal to B Not Equal to C یعنی یہ کہتا ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ایسی unit cell ہے جو آپ کی ایک اکائی بنتی ہے اس میں یہ کہتا ہے A, B اور C برابر نہیں ہیں جس میں کون بھی 390 degree کے برابر نہیں ہیں تو یہ چیز کیا ہوتی ہے Monoclinic ٹرائی کلینک ہوتی ہے ٹرائی کلینک یہ بھی پروپرٹی خاص ہے اس کو اچھے سے یاد رکھ لینا نمبر آگے NaCl Crystal جالی میں Na Positive آئین کے چاروں اور موجود کلورائیڈ آئین کی سنکھیا ہوتی ہے تو وہ کتنی ہوتی ہے 6 ہوتی ہے کہ NaCl کے اندر Na Positive آئین کے چاروں اور کلورائیڈ آئین کتنے ہوتے ہیں سنکھیا میں 6 ہوتے ہیں چلے سیلیکون سے N type semiconductor پرابط کرنے کے لیے اسے کس valence electron والے تتو کے ساتھ ڈوپ کیا جاتا ہے یعنی کس ایسودی میں ملائے جاتا ہے تو پانچ والی ایسودی میں ملائے جاتا ہے N type بنانا ہے تو سیلیکون کو ہم کس گروپ کے ساتھ ملاتے ہیں یاد رکھنا کہ اگر ہم اس سیلیکون سے N type semiconductor بنانا چاہتے ہیں N type اردچالک بنانا چاہتے ہیں تو پندرویں سمو کے تتووں کے ساتھ ملاتے ہیں پندرویں تتووں کا سمو کونسی فیملی ہے نائٹروزن فیملی جس میں سے ہم فارس فورز اور آرسینک کا یوز سب سے جادہ کرتے ہیں چلے Volume occupied by atom in FCC یعنی FEE نہیں ہے بچو یہ FCC ہے تو FCC کے اندر جو آئتن ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ رکھا ہوتا ہے occupied 74% ہوتا ہے بچو next ایک BCC ویوستہ میں پرتیسط رکتستان ہے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ 68% ہوتا ہے یاد رکھنا BCC ویوستہ میں پرتیسط جو رکتستان پوچھتا ہے وہ کتنا ہوگا دیکھو بھرا ہوا ہوتا ہے 68 تو خالی کتنا رہ گئے آپ کا 32 سو میں سے گھٹا دیجئے یہ آپ کا خالی ہوتا ہے تو پیل ٹائپ سیمی کنڈکٹر پرابت کرنے کے لیے سیلیکون میں جوڑے جانے والی ایسودیوں میں نیمل لکیت میں سے کون سے ویلنس الیکٹرون کی سنکھیں ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس پیل ٹائپ سیمی کنڈکٹر بنانا ہے پیل ٹائپ ارد چالک تیار کرنا ہے تو سیلیکون میں جو ایسودی ملائیں گے اس میں ویلنس الیکٹرونوں کی سنکھا کتنی ہوتی ہے تین تو دونوں یاد رکھنا بچو ایسودی ملے گی اس میں ویلنس الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں پانچ اور اگر آپ کو پیل ٹائپ سیمی کنڈکٹر بنانا ہے اس کے لیے سیلیکون کے ساتھ ایسودتہ جوڑنی ہے تو اس میں الیکٹرون کتنے ہونے چاہیے ویلنس میں تین تو ایسودیوں میں پیل ٹائپ والے کے لیے پانچ الیکٹرون ہوتے ہیں پیل ٹائپ والے کے لیے کتنے ویلنس الیکٹرون ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں چلیے نیکسٹ кیوشن کہ جب ایک چمبکی اکشتر میں رکھا جاتا ہے تو ایک پہ رو мکنینٹک پدارت ایک ستہائی چمبک بن جاتا ہے کیوں کہ جب ہم پہ رو مکنینٹک پدارت کو جب ایک چمبکی اکشتر میں رکھتے ہیں تو وہ ایک پورن چمبک بن جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے تو اس کا کارن یہیہ ہے کہ سبھی ڈومین چمبکی اکشتر کی دشاہ میں انمک ہو جاتے ہیں پہلا ایک question answer اس کا پہلا ہے کہ جو بھی سبھی ڈومین چمبکی اکشتر کی دشاہ میں وہ انمک ہو جاتے ہیں سبھی ڈومین چمبکی اکشتر کے وپرید دشاہ میں یا ڈومین اینی اپی طروپ سے انمک ہوتے ہیں یا ڈومین چمبکی اکشتر سے پرباویت ہیں نہیں ہوتے تو یاد رکھنا کہ سبھی ڈومین ہے وہ چمبکی اکشتر کی دشاہ میں انمک ہو جاتے ہیں انمک کا مطلب ہے اسی direction میں align ہو جاتے ہیں اسی دشاں میں ہو جاتے ہیں چلی کرشٹل میں F کے اندروں کی اپستیتی اسے کیا کہتے ہیں تو یعنی آپ کے بعد ایک کرشٹل میں F کے اندروں کی اپستیتی سے کیا ہوتا ہے رنگین بنتا ہے وہ یعنی کوئی بھی کرشٹل ہے جس میں F کے اندروں کی اپستیتی آ جائے تو وہ آپ کا کرشٹل ووٹوس کس کا representation کرتا ہے وہ کیا پردرسیت کرتا ہے رنگ تو وہ کیسے ہوتے ہیں رنگین ہوتے ہیں سمان پرمانوں کے ایک سلک جالی کی اکائی سیل میں تیٹرا ہیڈرل ووئڈ کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے یہ سلک نہیں ہے بچو یہ فلک ہے اس کا عرث ہے FCC میں پوچھ رہے کہ سمان پرمانوں کے FCC کی اکائی سیل میں تیٹرا ہیڈرل ووئڈ کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے اس میں سنکھیا کتنی ہوتی ہے آپ کی آٹھ یعنی ٹیٹرہ ہیڈرل وائڈز کی سنکھہ ایف سی سی میں پوچھے تو کتنی ہوتی ہے آٹھ ہوتی ہے نیکسٹ اگر آپ سے پوچھے ایف ای سی او اور نکل آر یہ کیسے سبسٹانس ہوتی ہیں آپ کے بچوں کہ ہمارے پاس جو یہ کوانٹریٹی لی گئی ہے یہ ہمارے پاس کیسے سبسٹانس ہے کہ لوہا کوبالٹ اور کیا ہے نکل یہ آپ کے پاس کیسے پدارتہ فیری ہیں انٹی فیرو ہے فیرو میگنیٹک ہے یا ڈائی میگنیٹک تو یہ کیسے ہوتی ہیں فیرو میگنیٹک ہے مٹیریل یعنی لوہ چمب کی پدارت ہوتی ہیں آگے فرینکل دوست کے کارن آئینک ٹھوس کا گھنٹاؤ ہو جاتا ہے تو فرینکل دوست جو ہوتا ہے اس سے آئینک ٹھوس کا گھنٹاؤ نہیں بدلتا یعنی اس پر کوئی پرباہ نہیں ہوتا نہ بڑھتا ہے نہ گھڑتا ہے جا رہتا ہے اور آگے آتا ہے نیمل لکھت میں سے کونسا اناکار ٹھوس ہے اناکار کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس فکس ارینجمنٹ نہیں ہے اورڈرڈ ارینجمنٹ نہیں ہے گریفائٹ کے پاس ہوتا ہے کروم فٹگری کے پاس ہوتا ہے سیلیکون کاربائڈ کے پاس ہوتا ہے ایک کے پاس نہیں ہوتا کانچ گلاس کے پاس ایسا نہیں ہوتا تو یہ آپ کے پاس اناکار ٹھوس ہوتا ہے یہ تھے بچوں آپ کے most important question ویڈیو کیسے لگی لائک اور شیئر جرور کرنا اور آج کے جو important question ہے یہ سب ہم نے plus two level کے اٹھائے بچوں جو ایسا سی پوچھتی ہے دھنیواد